السلام علیکم جی میں ہوں آپ کی حوث آپ کی دودھ سنا فرم سناس کیچن آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لائی ہوں بہت ہی مزیدار اور شاندار ہے آج ہم بنائیں گے بلکل ہی سٹریٹ سٹائل میں گول گپ پہ تو جی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ نے ایک بھی سٹیپ کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیجئے اور کمنٹ کر دیجئے اگر چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آن کر دیں تو چلیے جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گول گپ پہنگی ڈو بنانے کے لئے ہم نے ایک کپ لے لینا ہے جو ہمارے پاس پونہ کپ آٹا ہوگا جس سے ہم روٹی بناتے ہیں مطلب آپ کا پورا ایک کپ آٹا اور سوجی مکس ہونا چاہیے سوجی تقریباً تین ٹیبل سپون بنتے ہیں اور اب دو چھٹکی پاورڈر پاپر خار کا ہم ڈال لیں گے پاپر خار سے یہ ہوگا کہ ہمارے گول گپ پہ بہت ہی خستہ بنیں گے کرسپی بنیں گے ہاف تین سپون نمک شامل کر لیں گے ہاف تین سپون اجوائن شامل کر لیں گے اور اس کو پھر ہم اچھے سے سٹین کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گوند لیں گے گول گپ پہوں کے ڈو تیار کریں گے خیال رہے جو ہم روٹی بنانے کے لیے آٹا گونتے ہیں اس سے ڈو ہماری سخت ہونی چاہیے اتنا زیادہ پانی شامل نہیں کرنا آپ نے ڈو ہماری بلکل تیار ہے اب اس کو ہم 15 منٹس کے لیے سٹے دیں گے اور ایک گیلے کپرے سے ہم اس کو کور کر دیں گے جب تک ہماری ڈو ریسٹ پر ہے یہاں پر ہم گول گپوں کے لیے ایک میٹھی چٹنی خوبانی کی اور املی کی تیار کر لیتے ہیں دو گلاس ہمارے پاس املی کا پلب ہے یعنی املی کا گدہ وہ ہم شامل کر دیں گے ایک کپ ہمارے پاس خوبانی ہے وہ شامل کر کے اور آدھا کپ پانی جس میں ہم نے خوبانی بھی گوئی تھی وہ ہم نے شامل کر دینا ہے پانچ امبہ چینی ہے شامل کر دیں گے تاکہ ہماری چٹنی خٹی مٹی تیار ہو ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر دو چھوٹکی زیرہ پاوڈر دو چھوٹکی کالا نمک ون تھرڈ کالی مرچ پاوڈر ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر تھوڑا سا پودینہ تھوڑا سا دھنیا ایک سبز مرچ کاٹ کر شامل کر لیں گے اور اس کو دس ملے تک پکائیں گے جب چٹنی کو اوبار آج ہے خوبانی اور املی کی چٹنی اچھے سے پکنے لگ جائے تو ایک چمچ کون فلور کا لے کر تین چمچ پانی میں مکس کر کے چٹنی میں ڈال دیں اور اچھے سے مکس کر لیں اس سے آپ کی چٹنی بہت ہی تھک بنے گی کون فلور مکس کر کے چٹنی کو دو منٹ تک پکائیں اور اتار لیں چلیں جی خوبانی کی چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم خوبانی کی چٹنی کو گرینڈ کر لیں گے اچھے سے تاکہ یہ لیکویڈ کی فوم میں آ جائے ماشاءاللہ سے جی خوبانی اور املی کی چٹنی تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے چلیں جی اب چلتے ہیں اپنی ڈو کی طرح چلیں جی 15 منٹ سو چکے ہیں ڈو کو نکال کر اس کو اچھے سے رول کر لیں گے اس طرح سے رول کر کے اب ہم اس کا ایک پیس کارٹ لیں گے ایسے رول کر لیں گے اور اس کے اب ہم اس طرح سے ہم بولز بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے ویورز میں آپ کو دو طرح سے سکھاؤں گی گول گپے بنانے کے آپ کو جو ایزی لگے آپ اس طرح سے بنائیں بہت ہی آسان ہوں گے بس آپ نے ویڈیو کو توجہ سے دیکھنا ہے اور انڈ تک دیکھنا ہے ماشاءاللہ سے انشاءاللہ آپ کے گول گپے بہت ہی مزیدار اور کریسپی بنیں گے اب ہم پین رولر یعنی بیلنے کو گریس کر لیں گے ہاتھوں کو بھی گریس کر لیں گے اور جس جگہ پہ ہم نے بول کو بیلنا ہے اس جگہ کو بھی تھوڑا سے گریس کر لیں گے تاکہ یہ چپکے نہیں بہت سٹیکی ہوتے ہیں اور آپ نے خوشک میدہ اور آٹا بلکل نہیں لگانا اگر آپ نے وہ لگا دیا تو پھر یہ گول گپے ہمارے پھولیں گے نہیں اس طریقے سے سب بولز کو ہم نے گول کر لینا ہے اور پھر پین رولر سے ہم نے اس کو بیل دینا ہے اس طرح سے ہم بیل لیں گے یہ سٹیکی ہوتے ہیں اس لئے یہ چپک رہے ہیں آپ نے بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے بس آپ نے اس کو اچھے سے بیل لینا ہے اور پلیٹ میں رکھ دینا ہے یہ تھوڑے تھوڑے شروع میں چپکیں گے کیونکہ یہ سٹیکی ہوتے ہیں بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے کھلکے ہاتھوں سے بیلتے رہنا ہے یہ دیکھیں بلکل صحیح گول ہو رہے ہیں پہلے جی اب چلتے ہیں اپنے دوسرے طریقے کی طرف ہم نے ایک بڑا پیرا لے لینا ہے جیسے ہم روٹی کے بناتے ہیں ویسی آپ نے ایک بڑا پیرا لے کر ہم نے روٹی کے طرح اس کو بیل لینا ہے ایک پوری بڑی روٹی بنا دینا ہے یہ سٹیکی ہوتا ہے یہ چپکے گا ہے بس آپ نے ٹینشن نہیں لینا ہے اس کو چپکنے دیں دو تین دفعہ جب ہم اس کو بیل لیں گے تو یہ بلکل اچھے سے ٹھیک ہو جائے گا اس کو اس طریقے سے ہم بیل لیں گے بس اچھے سے آپ نے بیل کر اس کی ایک بڑی گول روٹی بنا دینا ہے یہ چپکے گا یہ سٹیکی ہوتا ہے آپ نے اس کے پر کوئی آٹا کوئی میدہ کچھ نہیں لگانا بس اس کو یہ جیسے چپک رہا آپ نے اس کو چپکنے دینا ہے تینشن نہیں لینی یہ بلکل ٹھیک ہمارے گول کپے بنیں گے اس طریقے سے ہم بیلتے جائیں گے ایک راؤنڈ شیپ کا کٹر لے لیں گے پھر ہم روٹی کو سرکلز میں کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم شیپ بنا دیں گے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے باقی روٹی کے پیس کو ہم اٹھا دیں گے چلیں سے شیپ ہماری بلکل تیار ہے اب ہم اس کو ٹرے میں لگا دیں گے ہمارے گول کپے بلکل ریڈی ہیں اب ہم نے اس کو ٹین مینٹس کے لیے گیلے کپے کے ساتھ کور کر دینا ہے اب گول کپے کے چار تیار کرنے کے لیے ڈیڑھ کپ میرے پاس بوائل چنے ہیں ایک کپ بوائل آلو ہیں ایک پیاز لے لیں گے دو ٹوماتر بیجز کی ہم نکال دیں گے دو سبز مرچیں کٹی ہوئیں ٹو ٹیبل سپون دھنیا ٹو ٹیبل سپون پودینہ چار چمر جو ہم نے خوبانی کی چٹنی بنائی تھی اس کے ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون چار مسالہ ہاف ٹی سپون کالا نمک اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے گول کپوں میں بڑھنے کے لیے چار ہماری تیار ہے جس نے ویسی کھانیے چار ہوں ویسے بھی کھا سکتے ہیں اور گول کپوں میں بھر کے کھا سکتے ہیں دو کپ ہمارے پاس ایملی کا پلب ہے یعنی ایملی کا گودہ جس کو ہم نے تین گھنٹے کے لیے بھگویا تھا بعد میں سٹین کر لیا اب ہم اس کے اندر ٹو گلاس واتر ایڈ کر دیں گے کھٹا بنانے کے لیے ہاف ٹی سپون چار مسالہ ہاف ٹی سپون کالا نمک دو چھوٹکی زیرہ پاودر دو چھوٹکی اجوائن اور ہاف ٹی سپون وائٹ نمک ایڈ کریں گے بیڑھ کھانے کا چمچ پیسا ہوا گورڈ ڈال لیں گے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے ٹاٹری کا پانی سے گلا خراب ہو جاتا ہے ایملی کا پانی جیسے مرضی پیئے آپ کا گلا خراب نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی گول گپوں کو فرائے کرتے ہیں خیال رکھئے گا گھی آپ کا فول گرم ہونا چاہیے اگر تو تھنڈا ہوگا پھر آپ کے گول گپے پھولیں گے نہیں دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے ٹیپ ٹیپ کر لینا ہے ٹیپ ٹیپ کرنے سی ہی ہوگا کہ گول گپا اچھی طرح پھول جائے گا ماشاءاللہ سے دیکھیں جی کتنا پیارا ہمارا گول گپا فرائے ہوا ہے کتنا موٹو گول گپو سا گول گپا ہمارا تیار ہو گیا ہے سٹارٹنگ میں آپ نے ایک ایک کر کے گول گپا ڈالنا ہے جب آپ تین چار گول گپے فرائے کر لیں اس کے بعد آپ دو دو تین تین کر کے بھی گول گپے فرائے کر سکتے ہیں لائٹ براؤن ہونے تک ان کو فرائے کرنا ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے پیارے کتنے زبردست ہمارے گول گپے فرائے ہوئے ہیں یہ بہت ہی کرسپی ہیں ابھی میں آپ کو اس کی کرسپینس چیک کرواتی ہوں دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے پیارے کتنے زبردست گول گپے لگ رہے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے کرسپی گول گپے ہمارے تیار ہوئے ہیں بلکل ہی سٹریٹ سٹائل میں بہت مزیدار آپ کو بہت پسند آئیں گے چلے جی اب ہم گول گپوں کو سرپ کرتے ہیں چارٹ ہم نے ایڈ کر لیا ہے اس میں اور جو ہم نے خوبانی کی چٹنی تیار کی تھی وہ بھی ہم شامل کر دیں گے بہت ہی مزیدار سے گول گپے تیار ہو رہے ہیں دہی شامل کر کے ہم نے اس کو گارنش کر لینا ہے اچھے سے گارنش کر لینا ہے ہمارا ایک گول گپا تیار ہو چکا ہے اب ایسے ہی ہم باقی گول گپے بھی تیار کر لیں گے امید ہے دوستو آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی بہت بہت محنت کی ہے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو اون کر دیں تاکہ ہم روز ملتے رہیں سنا کو دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ